پانچ لاکھ سے بھی آپ کو وہ نے جیتا دیا گردھاری لالی تو آپ پکا مانیے میں گردھاری جی سے کہوں گا گردھاری جی ایک بار مجھے پھر بلالی کیونکہ میں جنتا کی آنکھوں میں پھولی فوق کر لیوں ان میں رائی دیت نہیں کیے میں نے راج دیت کی ہے تو جنتا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر رائی دیت کی ہے بہنوائی تیری بات میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں چاہے کہیں گے لمبے ہی سمیں تک مکہ پنتری رہنے کے باؤں تو کوئی ماں کا لالو ملی اٹھا کر نہیں کرتا ستا انہیں چیز کمار کے دامنوں کا کوئی رشتہ کی آرکھتا ہے ہم لوگ رائی دیت کرتے ہیں بہنوائیوں تک رہت پریوار بنانے کی لئے رائی دیت نہیں کرتے ہیں ہم رائی دیت کرتے ہیں تو دیویس بنانے کی لئے رائی دیت کرتے ہیں ہم لوگوں کا چھریت پر جیت یعنی ہونی ہے بھارت میں تو موڈی جی کے لیترک کی اینڈی ایتی ہی جیت ہونی ہے اور انہیں کی سرکار بنانے کی اور وہ دکھا رہے ہیں بڑی بڑی مچھویاں تری ہوئی کھاتے ہیں دیش راشنوں کیا سندے دے گا شاہ بڑی حضرت اکمن بڑی جاتا ہے کمی کی بہتے ہماری سرکار بن جائے گی تو موڈی جی کو ہم جیل میں لائے گی کس نے ماں کا دودھ پی آئی جو موڈی جیل میں لائے گی اپنا چاہتا ہم لارکن کا یہ رجاج جتا ہے دیش کے رکشہ منتری اور بی جی پی کے پورو ادھیکش راجنات سنگھ چنانوی صفحہ کو سو موڈیت کرنے بیہار کے باقا پہنچی جہاں انہوں نے ڈی اے کے امیدوار گردھاری عرب کے پرکس میں چنانوہ پرچار کیا جلے کے سمبھو گردھ پرکھنڈ انترگرد ڈی اے اے ہائی سکول پڑیسر میں آئیو جن چنانوی جن سبھا کو سمبوریت کرتے ہوئے راجنات سنگھ نے ویروڑیوں پر جمکر حملہ بولا پی ام موڈی کو گرفتار کیے جانے کے سوال پر انہوں نے آر جی ڈی کو سیدھے چنانوہ دے دی رکشہ منتری راجنات سنگھ نے آر جی ڈی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کی ان کا اہنکار اس حد تک پڑھ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری سرکار بن جائے گی تو پی ام موڈی کو جیل میں ڈال دیں گے کس نے ماں کا دور پی اے ہے جو پردھار منتری موڈی کو جیل میں ڈالیں گے انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کی جو جیل سے نکلے ہیں اور بیل پڑھ ہیں وہ لوگ ڈیس کا بھلا نہیں کر سکتے ہیں راجنات سنگھ نے جنتہ بھا کو سمبوریت کرتے ہوئے بانکہ لوگ سبھا شیٹ تھے ڈی اے پرتیاسی گردھاری آدب کو پانچ لاکھ ووٹوں سے جیتانے کی اپیل کی ہے کہوں گا جو گلت ہوں اور تکھوں سے پرے جہاں تک سماعت کے سسستی کان کا پرشن ہے کیا کبھی آپ نے کبھنا کیا تھا کہ کوئی پلہار منتری آئے گا اس بات کی چھلتا کرے گا کہ جیسے بڑے لوگوں کے پریواروں میں ماتاؤں گہنوں کی عزت ہوتی ہے حفظ مت ہوتی ہے بہتری چھوپڑی میں رہنے والی ماتاؤں گہنوں کی بھی اپنی عزت ہوتی ہے حفظ مت ہوتی ہے سوشالہ ان کے گھروں میں بننا شاہد پیتنی سمیرنسی کا آجاد بھارت کی کہا اپنے پہلی دار کسی پلہار منتری کے اندر دیکھنے کو ملی ہے بہنہ بھائیوں میں کہہ سکتا ہوں ہمارے پلہار منتری موڈی جی کے اندر دیکھنے کو ملی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی جان دینے کا کام یہ کی کسی نہیں کیا ہے ہمارے پلہار منتری موڈی جی نہیں کیا ہے یہی کارن ہے کہ آج بھارت کا مستق ساتھ دنیا میں ہمیشہ ہوگا ہے سب ہی سی کار کرتے ہیں اس سچے اور کل کتنا بڑھا ہے میں اداہان آپ کو لینا شاہد روس اور اکرین کا ید آپ سب جادرک لوگیں یامتے ہیں پیچھلے دو ورسوں سے چلتا ہے جب یہاں روس اور اکرین کا ید پڑھا رمہ ہوا تو اس سمیں ہمارے بھارت کے بہت سارے بچے کوئی وہاں ڈاکنی کی پڑھائی کر رہا تھا یم بی بیس کر رہا تھا کوئی وہاں انجنرین کی پڑھائی کر رہا تھا کوئی منیجمنٹ کا کوس وہاں کر رہا تھا تو ان کے ماتا پہ تھا یہاں سے مانگ کرنے لگے پریہان منتری سے بودی جی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے اس میں روس یکرین کے اوپر بھی سائی چلا رہا ہے بڑی سنشاہ میں لوگ مارے جا رہے ہیں یکرین روس کے اوپر بھی سائی چلا رہا ہے بم چلا رہا ہے بڑی بڑی سنشاہ میں لوگ مارے جا رہے ہیں چاہے جیسے بھی ہو بھارت کے ہمارے وہ بچے جو یکرین میں فسندے ہیں ان کو نکالیے اور بھارت لے بینوائی اور دنیا کے دوسرے دیسوں کے بچے بھی وہاں پڑھائی کرتے ہیں کوئی دیش جو کام نہیں کر پائے اس کام کو کر دکھایا ہمارے قدران مندر موژی جیلی انہوں نے چٹ پٹ ٹیلی فون مر آیا روس کے راشتر پتی میسٹر کتن کو اور یکرین کے راشتر پتی میسٹر جلنسکیز کو اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ جو دنیا کا سب سے طاقہ پر دیش مانا جاتا ہے امریکہ کے راشت پتی میسٹر بائیڈلی کو بھی ٹیلی فون ملائے اور آپ کو جانتا خوشی ہوگی ساہے چار گھنٹے کے لیے یدھر رک گیا اور ہمارے بڑی سنشاہ میں بائیس ہجار کی سنشاہ میں بچے یکرین سے چل کر دھارت آگئے یہ ہے بھارت کی طاقت کیا ہموں کوئی اتھے گھوڑوں کی اور میں تو کہتا ہوں ہم لوگ رائیوید کرتے ہیں بہلوں بائیو تو اپنا پریوار بنانے کیلئے رائیوید نہیں کرتے ہیں ہم رائیوید کرتے ہیں دیش بنانے کیلئے رائیوید کرتے ہیں ہم لوگوں کا چھرک رہے ہیں اور دیش کو بنا کر احفاظ کرا دنیا کے دوسرے دیش آج بھی ہمارے پرحان منتری کا سمجھ لیتے ہیں ہم لوگوں کا کہتے ہیں کساب ایسا کر لیے کہ دو ہزار چوبیس کے اکتوبر میں آپ ہمارے دیش میں آ جائیں گے ہم میٹھنے رکھنا شاہد نہیں ان کو معلوم ہے چناؤ شلال ہے یعنی چناؤ شلال کے با حضور ان کو معلوم ہے کہ جیت یہ نہیں ہونی ہے بھارت میں تو موڈی جی کے نیترک کی انڈی ایتی ہی جیت ہونی ہے اور انہیں کی سلکار میں نہیں بیہار کی حالت کیا ہے بیہار میں یہ ہمارے پورے منتری ہے بہنوں بھائیوں بہت تکلیف ہوتی ہیں نوڑا سترکہ پروچ اللہ اور وہ دکھا رہے ہیں بڑی بڑی مچھلیاں تلی ہوئی کھاتے ہیں دیش راشیوں کیا سندے دے گا شاہد اب مچھلی کھائیں جو بھی کھانا ہاتھی کھائیں گھوڑا کھائیں جو بھی کھانا ہاتھی کھائیں جو بھی کھانا ہاتھی کھائیں دکار آپ کو کس میں جنگی ہے اور تو کوئی دکھاتا نہیں ہے آپ کا حسنہ اتنا پڑ گیا ہے کیا آپ لوگوں کی دھاوناوں کو آہت کریں اس سکنات کا ہنکار اور بہنوں بھائیو آپ درانا ایک کال میں بھی دیکھا ہے جن کے اندر ہنکار پیدا ہوتا ہے ان کا حسنہ کیا گیا اور اس حد تک من بڑی جاتا ہے کبھی کبھی کہتے ہیں ہماری سرکار بن جائے گی تو موڈین کو ہم جیل میں جا لیں کس نے ماں کا دودھ پیا ہے جو موڈین کو جیل میں جا لیں جو جیل میں رہے ہوں جو جیل میں رہے ہوں کبھی جیل میں ہوں کبھی بیل میں ہوں جو جیل میں ہوں بیل میں ہوں وہ گرفتار کریں گے اپنے کو وچانے کی وہ کوشش نہیں کریں کیا کیا باڑے ان لوگوں نے نہیں کی یا کہا تھا کہ ہم دفلاک نوجوانوں کو نوکری جائیں گے میں جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو نوکری ملت جنتا کی آنکھوں میں دھوئی حوک کر برابط جنتا کا تمرتہ ان لوگوں نے حاطر کیا بتانا چاہتا ہوں لالٹین کا یک جا چکا ہے میرے بہنوں بھائیوں اب یہ لیڈی کا یوگ آ چکا ہے بھارت کی اب یہ حیثیت نہیں ہے بھارت تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے بھارت تک کمیور بھارت نہیں رہا بھارت تک دنیا کا طاقتور ریز بن چکا ہے میرے بہنوں بھائیوں ہم کسی کو آنکھ نہیں دکھاتے گئے لیکن جو آنکھ دکھائے گا اس کا معقول جواب بھی دینا ہم جان لیں یہ ہے بھارت کے اندر تک اور بھارت کے مشیق صرف سے تو ان لالٹین والوں نے عقیبو گریب بنا دیا نتیج کمار جی اور ہم لوگوں کی بھاج پاتے لوگوں کی ملی جنی شرکار نتیج کمار جی کے بارے میں بھی اس سمجھ دھوارا ہے تو میں نمازی اور نتیج کمار جی کے بارے میں شاید کوئی کچھ بھی کہی لیکن جنی بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں چاہے کہیں گے لمبے سمجھ تک مکھ پنتری رہنے کے باؤں کوئی ماں کا لالو ملی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا نتیج کمار کے دامن کوئی رشتہ کیار کی دادن کیا یہ کچھ چھوٹی موڑی بات ہے اور جو بھرشتہ چار کے معاملے میں جیل میں ہو اتوا بیل میں ہو وہ دیشتہیں گے نتیج پار اپنے جیلے بان میں جاتھ سکھنے گے یہ تو ہمارے گردھاری جی کو پچھلی بار کتنے سی سکتے گے گاری پچھلی بار کتنے سی سکتے گے گاری پچھلی بار دو لات امانداری سے بسلا لیے گا پانچ پانچ اور اتنی بات میں بتلا دوں پانچ لاکھ سے اب یہ آج ان کا صحابت نہیں ہوگا پانچ لاکھ سے بھی آپ کو بھرشتہ دیا جردھاری لالی تو آپ پکا مانیے میں جردھاری سے کہوں گا جردھاری جی ایک بار مجھے پھر بلا لی اور دوبارہ میں آؤں گا جردھاری جی کا سواغت کرنے کے لئے نہیں آؤں گا دوبارہ میں آؤں گا تو پھولوں کی ہار پہن کر اپنا سواگت کرانے کے لئے نہیں آؤں گا دوبارہ میں آؤں گا ایک بار آپ سب کے سامنے اپنا شیش ہوتا کر آپ سب ہی کے پرکی آبھار وقت کرنے کے لئے آؤں گا آپ سب ہی کا عزندن کرنے کے لئے آؤں گا